آج کی ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں جلو ریل کار کے نام سے جس کا نام تو موجود ہے لیکن نشان کب کا مٹ چکا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے عوارہ گردوں کی دنیا میں آپ کو ایک بار فیسا ہو شامدی اور آج ایک اور عوارہ گردی کا سفر ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں لاہور سے کچھ رات سفر کی ڈیٹیل تو میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس لگر میں بیٹھا ہوں پلیٹ فارم نمبر چھے پہ جا فر ایکسپریس کے اس سکتوال کے لیے ٹرین نے آنا تو پلیٹ فارم نمبر چار پہ ہے لیکن میں یہاں پہ بیٹھا ہوں پلیٹ فارم نمبر چھے پہ کیونکہ ٹرین نے آنا ہے یہاں پہ اور ٹرین جائے گی پلیٹ فارم نمبر چار پہ جو وہ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے وہاں پہ ابھی میں نے لائیو ٹریکنگ دیکھی ہے جاپر ایکسپریس کی تو پچاس منٹ لیٹ ہے پچاس کلومیٹر افتار سے کفر کر رہی ہے اور نو بیس کے پچاس منٹ پہ وہ لاہور ریلوے جننشن پہنچے گی جاپر ایکسپریس بڑی خواہش تھی میری کہ میں جاپر ایکسپریس کے اوپر سفر کروں خواہش تو یہ تھی کہ پشاوہ سے وہ سفر شروع کروں اور کوئٹہ دولہ سفر پتر مارکی اس سفر میں کچھ لکت پاکی ہے جاپر ایکسپریس کے سفر میں جاپر ایکسپریس سے لاہور سے بڑھا دیں کریٹا سے پشاوہر جاپر ایکسپریس چیک پہ بڑھا دیں یہ ٹی سی ایس کا سوان ہے ٹی سی ایس کا آپ جو ٹی سی ایس کو ایکسٹر پیسے پی کرتے ہیں نا ہینڈلڈ ویڈ کیر تو یہ ہینڈلڈ ویڈ کیر ہے اور وہ جو کھڑکی سے سمان پھینکا جا رہا ہے وہ ہے ہینڈلڈ ویڈ آؤٹ کیر تو بس اس چیز کے پیسے ایکسٹر پی کرتے ہیں یہ دیکھیں پانچ کوچس کو ڈیٹیچ کر دیا گیا ہے اپنے لئے کوئی وینڈو کے ساتھ والی سیٹ ڈھومنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں ملتی ہے کہ نہیں ڈس بچ کے چیالیس منٹ پر ٹرین نے لاہور ریلے سیشن کو لیو کیا ہے اور دیکھتے ہیں اب ہم کتنے بجے گجرات پہنچیں گے بادل چھٹ چکے ہیں دھوٹ نکل آئی ہے تو سفو جونس ہے وہ خوش گوار گزے گئے انشاءاللہ ٹرینز کی بہار ہے لہور ریلوے سیشن پہ ہر پلیٹ فارم پہ ایک ٹرین کھڑی بھی ہے ریلوے سیشن کے حدود سے ہم باہر نکل آئے ہیں اور ہوا کافی تیز چل رہی ہے آج خلpf ہوا کاشان نہ میں گا ہوا کاشان iende شوہین نے تو باہر نکل سے ہی چیر پگھل لیا ابھی تو قدامی باغ ریلے سیشن بھی نہیں آیا لیکن یہ اس کی افتدا بتا رہی ہے کہ یہ طوفانی رفتار سے ہی سکت کرے گی یہ ہے قدامی باغ ریلے سیشن اپنی باغ ریلے سکت کریں گے اور یہ اپنی باغ ریلے سکت کریں گے اب آدی خطر اور یہ کامی باغ ریلے سکت کریں گے کل نے یہاں کی کوئی شوٹ کی شادرہ باغ ریلے سکت کریں گے اور میں نے اس راہی ہے رات پر میں نے ویڈیو ایسی لیت کیا اس پوپلی مراہ جو باغ ریلے لیا شادرہ باغ ریلے سکت کریں گے اب ہم شادرہ باغ جنکشن کی حدود میں داکھل ہوگئے ہیں یہ قلعہ سکے ہوئے کہ جن جو آپ کے نظر آرہا ہے کل اس کو بھی منظر دیا تھا شادر آبال جنکشن کے قریب پہنچ کے ریل سلو بھی جائے شاید یہاں پہ رکھے گی حالانکہ اس کا پہلا جو ساپ ہے اوفیشل ساپ وہ ہے گجرانوالا اس کے بعد وزیر آباد اور پھر گجرات ملہ رکھے ہیں ہتار ہی �ہند شاہدرہ بالک جنکشن کا یہ کرو مجھے بہت پسند ہے پوری کی پوری ٹرین موزی بلکی ہے یہاں سے کی پوری ٹرین موزی بہت پارا موسیقی 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 اگر آبادی آرہی ہے کہیں کہیں تو وہ بھی کھلی کھلی آبادی ہے شہروں کی طرح بڑے شہروں کی پرکھنے جو سیڈ اور خند نہیں ہے موسیقی 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 آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے تو صورت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح سے دروازہ کھول کے بیٹھ کے سفر کر سکے بیٹھ کے سفر کر سکے بیٹھ کے سفر کر سکے میں بیٹھ کے سفر کر سکے کھول کے سفر کر سکے موسیقی 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 خرین میں پریٹ سپلائی کی ہیں کاموں کی ریلی سیکھنے آ رہا ہے سرکنٹوں کو آگ لگا کے جلایا گیا اور یہاں سے فتم کیا گیا کاموں کی ریلی سیکھنے آ رہا ہے 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 موسیقی 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 جگہاں ہے کوئی سکھنٹ یہ ہے کہ میں لیکن ہے نے ہماریوں کا بھیدای 한wen میں اور کیا ہے اور کیا توبید ہے اس کا بھیٹ کرنے میں زکر کوئیہ یہ کیاہاں یہ خییانگے سکھنٹ جگہاں جگہاں موسیقا موسیقا ہواہ کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ موبائل کو پکڑنا سٹریٹ بہت مشکل ہو رہا ہے باز بار موبائل میری طرف چھک جاتا ہے انہیں 114 کلومیٹر کی رفتار کو اٹچ کی ہے موسیقی 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 جب تک مسافر چڑھتے ہیں اترتے ہیں ہم گجرہ والا ریلے سیشن کی وائب لیتے ہیں کافی کھلا دھولا سا ریلے بریج یہ اس کی انٹرنس ہے ایکزیٹ ہے اور سیشن کی بیک سائٹ پہ درپتوں کا ایک زکیرہ ہے شہر کی حدود سے تھوڑا سا باہی رہی ہے ریلوے سیشن گجرہ والا ریلوے سیشن تو مجھے پسند آیا ہے نیچر کی وائب ہے یہاں پہ موسم بھی پیار ہے اور اس موسم میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اگلا شکار ڈھونڈ لی ہے میں نے گجرہ والا ریلوے سیشن یہاں پہ بھی آؤں گا اور آکے یہاں کی ویڈیو بناؤں گا دیکھیں نا شیڈ کتنے پرانے ہیں وہی انیس سے دیس سنٹھنگ ہوں ہر اندیویا ٹرین میں تو آپ سوار ہوتے ہیں ہاں ٹرین میں دو سے تین منٹ کے بعد گجرہ والا ریلوے سیشن کو ہم الویدہ کہہ رہے ہیں اور اپنی اگلی منزل وزیر آباد ریلوے سیشن کی طرف روا دواں ابھی تک کا سفر ویسے بہت مزے گا گزرہ ہے موسم بھی خوبصورت ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس خوبصورت موسم میں ہم عوارہ گردی کر رہے ہیں ایبینڈنٹ بیلڈنگز ہیں شیڈ ہیں یہاں پہ آکے اگر کچھ ٹائم گزارا جائے تو کافی اچھا لگے گا پرانے ریلوے پلیٹ فارم ہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد فیلحال گجرات ہمارا انتظار کر رہے ہیں گجرات جائیں گے اور گجرات جا کے وہاں کے ریلوے سیشن کی وائٹ لیں گے ایک ریلوے سیشن آ رہا ہے اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سا ریلوے سیشن ہے اس کے پاس کو دیکھنیں گے اور یہاں چل کے آپ کے روہے ہیں یہ شہر ہے کہ جائیں گے recomend totally راوالی کے ریلوے سیشن گجرات جائیں گےillä خیرات جائیں گے گجرات票 guy ایسا ہے کہ یہ لئے ہوئی ہے بسے وزیر آباد رجیزی پہ وزیر آب آپ نے کہوں کی طرف ہے؟ مجھے در آب یہ ہو جہاں ہے وزیر آباد رجیزی پہ کافی بھی کھانی ہوگی ایک انسکیجول سٹے کیا ہے جعفر ایکسپریس گجراوالا چھاؤنی پہ اچھا ہے پیارا ریلوے سیشن ہے لیکن جو گجراوالا سٹی کا ریلوے سٹیشن ہے اس کی وائب جونسی ہے وہ سیادہ بیوٹیفول ہے بنسبت اس ریلوے سٹیشن کے بھوک لگ گئی ہے مجھے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرین سے کچھ کھاؤں یا پھر گجراوالا پہنچ کے وہیں پہ جا کے پراپر لنچ کیا جائے ٹرین کا تو بتانی کب چلتی ہے میں اب باہر نگل آئے ہوں مجھے اچھا ہونی سے کچھ دیکھتا ہوں کھانے کے لیے اگر یہاں پہ مل جائے تو پراپٹر کھادے کی کوئی یہاں پہ مجھے شاپ نظر نہیں آ رہی چلو ریلوے سٹیشن پر ہی چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ چاہے بھرا بھیتے ہیں کھانا پھر گجرا جا کے ہی کھیں گے چلو ٹرین کی کروسنگ تھی اس لئے سے ٹرین نے یہاں پہ سٹیک کیا تھا اور اب ہم گجرا والا چھاؤنی سے بھی ہزتا ہے ڈیودی میں نے چھاؤنی سے بھی ہمیں دخلی کی دشگری دی کلک ہے اور ہمیرا بات کلک را م办公ب سکو کرے گا ایم اچھا کے چان رہے ہیں تھا تو ہر منٹی سے دیوارے گا موسیقی 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 یہ وزیرہ باد آگیا ہے وزیرہ باد مجھے یاد ہے وہاں سے ریلوی لائن کے ساتھ ساتھ ایک بریٹ بھی ہے مجھے ریلوی لائن کے ساتھ ایک بریٹ بھی ہے ہاں وزیرہ باد پہنچ گیا ہے ابھی میں نے چاہے لی تھی تو اتنی اچھل پوٹ کر رہی تھی اس وقت کے آدھی چاہے میرے ہاتھ پہ چھوڑی اور باقی جو آدھی بشی اس میں سنہا نے پینچاہ گھونٹی ہے تو اپنی دیگرہ باد ریزر سیشن آگیا اپنی چاہے میں نے پھینکی چھوڑی کیونکہ وہ چاہے تھی اس قابل کے اس کو دیکھا جائے اور دیکھ کے پھینکی ہو جائے پینے کے قابل نہیں تھی سفرہ باد ریزر سیشن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جتنے بھی اب تک کہ ریزر سیشن گز رہے ہیں اس سفر میں ان میں سب سے جارہا خوبصورت ہونے والا ہے اور یہ ریلوے سیشن نہیں ہے یہ ریلوے جنکشن ہے اس بیچ کے نیچے سے ریلوے لائنز کی پٹرییاں اور روز تک آ رہی ہیں اور ایک چھوٹا سا ریلوے سیشن وہ بھی آ رہی ہے زمانہ ایک عدیم کی بھی زمانہ ایک عدیم کی بھی زمانہ ایک عدیم کی تک آ رہے ہیں اور ایک عدیم کی بھی موسیقی سامنے جو بیلڈنگ کا یہ مسجد بھی نہیں ہے اور وائی بھی اس طرح سے ہے جیسے مغلیہ دور میں جو چھوٹی چھوٹی ماتیں تعمیر کی جاتی تھی جیسے چھوبر جی تو بلکل ویسی وائی بھی اس بیلڈنگ کی اب آئی ڈونڈ نو یہ ہے کیا موسیقی 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 اس ریلوے سیشن کی وائب الگ ہے ابھی تک جتنی ریلوے سیشن ہم نے اس سفر میں وزیٹ کیے ان سب میں سے اس کی وائب ڈیفرنٹ ہے گجرا والا ریلوے سیشن اور اس کے بعد وزیر آباد ریلوے جنکشن تو ان دونوں کو انشاءاللہ میں وزیٹ کروں گا جیسے جیسے ہم نورت کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ ڈینس ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ٹرین مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جائے بیک ٹو ہور اکانومی کلاس پہلے میں گلتی سے اسی سلپر کی سٹیرز پہ بیٹھ گیا تو وہاں پہ ٹیٹی صاحب آگئے ٹیٹی صاحب کہتے ہیں جی آپ کو کرایا دینا پڑے گا اسی کلاس کا میں نے کہا لو یہ کیا مدر آگئے کافی بحث ہوئی بارال میں نے کہا کوئی کرایا نہیں ہے میں نہیں دیسکتا میرے پاس ہیں ہی نہیں پھر بچارہ چھپ کر کے چلا گیا تو یہ ہے جی ایکسٹ یہاں سے آپ سٹیرز چھڑیں گے اوپر جائیں گے اور بیلڈنگ ریلوے سٹیشن کی اپوزٹ سائٹ پر ہے چلے جی ٹرین نے چلنا شروع کر دیا یہ ہے اسیراباد ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ یہ ہے اسیراباد ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ یہ عمارت خطرناک ہے یہاں پر بیٹھنا منع ہے با حکم سٹیشن واستر یہ کیا بات ہے جی اور سارے اسی کے نیچے بیٹھے ہیں کوچھ سٹیشن ماستر بھی با حکم سٹیشن کی بیٹھے ہیں با حکم سٹیشن کی بیٹھے ہیں با حکم سٹیشن کنید با حکم سٹیشن کی بیٹھے ہیں جی جیلورت با حکم سٹیشن کی بیٹھے ہیں با حکم سٹیشن کی بیٹھے ہیں یہ ہماری رائٹ سائٹ پہ ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک ریلوے ٹریک بھی جا رہے ہیں اور کافی دور تک جو ان سے ہے وہ جنگل ہی جنگل میں در آ رہے ہیں مطلب جہا تک نظر جا رہی ہے وہاں تک جنگل ہی ہے مجھے چھیک سے پتہ نہیں ہے کہ اس ریلوے کا نام کیا ہے اس سے کیا کہتے ہیں لیکن یہ میری ویشلز میں شامل ہو گیا ہے اس جنگل کو ادھر کرنے کی دیکھیں کتنا بھرپور کھنا جنگل ہے یہ سپرسی جیہا کا کیا نام ہے سکلو جے یا چنہا پہ یا راوی ہے مجھے بیسک انفرمیشن بھی نہیں ہے لیکن میں جب بھی ٹریول پلان کرتا ہوں تو میں اس کو فرس ہینڈ ایکسپیرینس کے طور کر لیتا ہوں میں ویڈیوز نہیں دیکھتا اس کے بارے میں کون کون سے راستی آئیں گے کون کون سے سیشن آئیں گے کون کون سے شہر آئیں گے وہ بھی نہیں دیکھتا تاکہ جو میرا ایکسپیرینس ہو فرس ایکسپیرینس وہ ہی آپ تک پہنچے تو آپ مجھے نیٹر نے بالکل نہیں بتا کہ یہ کون سا دریا تھا جو گل رہا ہے کیونکہ دریا جو ہے دریائے چناب وہ تو آئے گا کجران کلوس کر کے ہاں جی مجھے لگتا ہے کہ ہم گجرات شہر پہنچ گئے ہیں ہاں جی گجرات آگیا ہے ریلوی روڈ گجرات میں جی میری ڈیسٹینیشن آگئی ہے ابھی گجرات ریلویسٹیشن پہ اترتے ہیں اس کی وائب لیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کو ہمیں یہاں پہ انڈ کریں گے ایسٹینیشن پہ ایک ہنے بادلوں کے ساتھ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ایک خوبصورت موسم میں گجرات نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے اور میں اپنی لائف میں دوسری بار گجرات آئے ہوں اور ٹرین سے میں پہلی بار ٹرین کا ساتھ ٹرین چائے والا چائے دی بیک چائے چائے والا چائے والا چائے جعفر ایٹس ایس کو اب الفطہ کہنے کا وقت آگیا اور ہم فائنلی گجرات پہنچ گئے ہیں دس بچ کے چیالیس ملٹ پہ لاہور سے ہم چلے تھے اور بارہ بچ کے چیالیس ملٹ پہ ہم گجرات پہنچ گئے ہیں اراؤنڈ ٹو آرز ایک گھنٹا چوہر ملٹ لیے ٹرین نے ٹائم لاہور سے گجرات کے لیے جس میں ہم نے تین سٹاپ کی ہیں پہلا سٹاپ ہم نے کیا تھا گجرانوالا دوسرا سٹاپ ہم نے کیا تھا گجرانوالا شاہونی جہاں پہ ٹرین پروسنگ تھی اور تیسرا سٹاپ ہم نے کیا وزیرہ باد جنکشن اور چوتھا سٹاپ ہے ہمارا گے گجرات ریلوے سٹیشن جعفر ایکسپیس پہ میری زندگی کا پہلا سفر اور گجرات ریلوے سٹیشن پہ اب جعفر ایکسپیس کو الویدہ کہنے کا وقت آگیا ہے ایک بڑا ہی پورسکون سا سفر تھا لوگ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے مسافر اتنے زیادہ نہیں تھے ٹرین میں اور اچھی سپیڈ پہ اس نے سفر کیا ہے جہاں تک میں نے چیک کیا تھا تو 112-113 کلومیٹر کی سپیڈ اس نے گین کی تھی اوکے جعفر ایکسپیس انشاءاللہ بہت جل ملیں گے میرا ایکس سفر ڈیو ہے جعفر ایکسپیس پہ جو میں کروں گا اس شاور سے لے کے کوئٹا پہ ایک گریم جرنی ہے میرے لیے اگر سے اس کے لیے تین چار دن چاہیے تین چار چھٹیاں رینج کرنی ہے میں نے آفیس سے اور اس کے بعد پھر اس سفر کا ہم آغاز کریں گے نہیں جی میں گجرات پہنچ گیا ہوں اور جعفر ایکسپیس کی یہاں سے جا چکی ہے اور اس ویڈیو کا میں آپ اختتام کرتا ہوں اگر آپ کا ویڈیو پسندہ ہی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ بہت جل میں آپ سے دوبارہ ملوں گا پتہ کے لیے جا دے دیگے اللہ حافظ